ولیوں کا راجہ اور پھولوں کا سہرہ پھولوں کا سہرہ تیرے سر پر پھولوں کا سہرہ تیرے سر پر پھولوں کا سہرہ خاجہ قمر دی میرا قرآن تیرا چہرہ پھولوں کا سہرہ پھولوں کا سہرہ خاجہ قمر دی میرا قرآن تیرا چہرہ چاندی کے تعلے چاندی کے تعلے تیرے دھر پر چاندی کے تعلے تیرے دھر پر چاندی کے تعلے خاجہ قمر دی ہیں جزل سے لاج والے چاندی کے تعلے چاندی کے تعلے خاجہ قمر دی ہیں جزل سے لاج والے باجیں ہے بینا باجیں ہے بینا باجیں ہے بینا سیال شریف آشکوں کا ہے مدینہ باجیں ہے بینہ سیال شریف آشکوں کا ہے مدینہ عشق جن کے ارد گرد گھومتا ہے ماں ہے تو ان کی اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس سنیے اقبال کیا کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس کہ فاطمہ اگر تیرے بابے کی بیڑیاں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں میرے پیروں میں نہ ہوتے رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے محمد مصطفیٰ تیرا اتنا مقام ہے اگر تیرے باپ محمد عربی کی شریعت مجھ کو نہ رہتی تو اقبال فاطمہ تری قبر پہ آکے سجدہ کر اقبال تری قبر پہ آکے سجدہ کرتا حیاء کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹھ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی یہ میرے سر کا ہے تاج زہرا کون زہرا بی بیاں بچوں کو سلاتیاں گانے سنا کے نظمیں سنا کے کانیاں کس سے سنا کے یہ وہ فاطمہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے جو بچوں کو لوریاں دیتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے ایک رات میں سر سجدے میں رکھے تو فجر کی آزان ہو تو فاطمہ اللہ سے عرض کرتی ہے ماغہ اتنی چھوٹی رات بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دوسرا سجدہ بھی کی کر سکتا ہے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے حسین اس کے جگر کا ٹکڑا پچھلے جمعہ میں نے بڑی گزات کی حسین کریم کے بچپن کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام نے دعا کی جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر تو اللہ نے کیسا پیار کیا کہ قرآن میں حکم نازل فرما دیا اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے پاک محبوب اپنے غلاموں سے فرما دے قل اللہ اسعالکم علیہ آجرہ میں کوئی عجرت نہیں مانگتا اس کام کی کہ میرے صدقے تمہیں کلمہ نصیب ہوا اللہ کی پیچان ہوئی اللہ کا محبوب ملا اللہ کا قرآن ملا اگر کچھ دینا ہے تو اللہ الموددہ فی القربہ میرے قریبیوں سے پیار کیا کر اللہ موت بھی قبول ہے میرے قریبیوں سے پیار کرو حسن سے پیار کرو حسین سے پیار کرو فاطمہ سے عقیدت رکھو علی سے پیار کرو ان سے محبت کرو دنیا میں بھی بیڑا پار آخرت میں بھی بیڑا پار میرے نبی کا شہزادہ حسین سرکار کو حسین اتنے پیارے تھے اتنی محبت تھی کہ اتنی امام حسن سے بھی محبت نہ تھی جتنی حسین سے پیارے تو دونوں تھے لیکن حسین سے اس قدر پیار تھا کہ جتنی محبت کا اظہار حسین سے فرمایا لیکن ایک دن دونوں شہزادے کشتی لڑ رہے تھے تو سرکار دونوں کی کشتی دیکھ رہے تھے لڑتے لڑتے حضور علیہ السلام فرماتے حسن پکڑنا ذرا حسین کو گرا نا ذرا حسین کو نیچے ذرا اس کا بادو پکڑ اب ذرا گردن سے پکڑ حضور علیہ السلام حسن کو تلقین فرما رہے ہیں تو خاتمون جنت فاطمہ رز کرتی ہیں اباجان آپ تو زیادہ پیار حسین سے کرتے ہیں دیکھنے میں تو یہ آیا ہے لیکن حسین چھوٹا بھی ہے اس کے باوجودہ بڑے سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کو پکڑ اس کا بادو پکڑ اس کی گردن سے پکڑ آقا یہ آپ حسن سے فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں حسن سے میں کہہ رہا ہوں حسین سے جبریل کہہ رہے ہیں حسن کو میں کہہ رہا ہوں حسین کو جبریل کہہ رہے ہیں پتا چلا جس سے اللہ کے فرشتے بھی پیار کریں دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھینا لکھ کے مولا علی کی بارگاہ میں آئے آکے ارز کرتے ہیں اباجان ذرا بتائیں دونوں میں سے لکھائی خط کس کا اچھا ہے تو مولا کائنات نے سوچا ہے ایک کا خط اچھا کہہ دیا دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا آپ نے فرمایا جاؤ اس کا فیصلہ اپنی امی جان سے کروا شہزادے والدہ محترمہ کے پاس آئیں انہوں نے بھی یہی سوچا کہ میں کیسے فیصلہ کروں ایک کا دل ٹوٹ جائے گا آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤ تو جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی مولا فیصلہ تو فرما دے یہ میرے شہزادے ہیں کسی ایک کا خط اچھا کہہ دیا تو گزرے کا دل ٹوٹ جائے گا یا اللہ تُو فیصلہ فرما دے تو سرکار نے فرمایا شہزادوں تختیاں سیدھی کر لو اللہ فیصلہ فرمانے والا ہے اللہ نے فرمایا محبوب شہزادوں سے کہہ دو ہم جنت میں سے ایک سیب گرائیں گے جس کی تختی پہ سیب آئے گا اس کا حد اچھا ہے اب دونوں نے تختیاں سیدھی کر لی رخ آسمان کی طرف کیا تو دونوں کی تختیاں سیدھی تھی اب جبریل کو حکم ہوا کہ سیب گرا جبریل نے پوچھا مولا سیب تو ایک ہے کس کی تختی پہ گرا ہوں اللہ نے فرمایا جن کا محبوب دل نہ دورے میں کیسے دل دوروں ایسا کر سیب کے دور ٹپڑے کر آدھا حسن کی تختی پہ گرا دے آدھا حسین کی آدھا حسن کی تختی پہ آدھا جن کا دل اللہ بھی نہ توڑے جن سے اللہ بھی پیار کرے اللہ کے فرشتے بھی بلکہ آقا علیہ السلام تشریف فرمائے تو ایک شخص شکار کر کے ایک ہرنی کا بچہ سرکار کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنا نبی علیہ السلام اس توفے کو قبول فرماتے ہیں تو اسی حسنہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے سرکار کے پاس بیٹھے تھے تو وہ ہرنی کو پیار کرنے لگے حضور نے وہ ہرنی کا بچہ اٹھا کے امام حسن کو دے دیا فرما لے بیٹا تم لے دیا امام حسن گھر پہنچے تو حسین پاک نے دیکھ کے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائے ہو فرمایا نانا جان نے دیا حسین پاک دوڑ کے بارگاہ نبوت میں آئے آکر زکیب نانا جان بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا مجھے بھی چاہیے عرض کی پیارے نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے سرکار نے فرمایا بیٹا وہ تو ایک ہی تھا نظرانے میں آیا سوفے میں آیا اب انتظار کر اگر کوئی اور آگیا تجھے بھی ملے گا اتنا کہنے کی دیر تھی ابھی حسین روئے نہیں اللہ تعالی نے فرمایا جنگل میں بیٹھی ہرنی اس کو آواز دی جلدی جا میرے یار کا نواسہ حسین روئے نہ لبوں پہ ڈیمانڈ نہ آئے جلدی جا اپنا بچہ حسین کے قدموں میں پیش کر دے اب ہرنی دوڑی سرکار کی بارگاہ میں آئی اپنا بچہ پیش کیا سرکار نے فرمایا یہ بچہ کیسے لے کی آئی کیونکہ سرکار جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے آقا سے عز کرتی ہے کملی والے آقا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ حسین روئے نہ لبوں پہ ڈیمانڈ نہ آئے اس سے پہلے اپنا بچہ پیش کر دے وہ پہلا بچہ بھی میرا تھا شکاری شکار کر کے لائیا اب میں اپنی مرضی سے لائی ہوں کیونکہ میں بچے کی جدائی برداشت تو کر سکتی ہو حسین کی دوہائی برداشت نہیں کر سکتی اپنے بچے کی جدائی برداشت ہے حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی کتنا پیار کیا میرے نبی کی نسل سے جانوروں نے میں نے پچھلے جو میں بھی بتایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سعداد کا اطرام کریں جو نبی کا اصل خون ہے میرے نبی کا اصل خون ہے اور دیکھیں یزید نے زبردستی عمت پہ قبضہ کیا اس کے چودہ بیٹے تھے حسین کا پیچھے رہ جانے والا ایک ہی بیٹا تھا امام زین العابدین اس کی نسل دیکھیں پورے روح زمین پہ امام زین العابدین کی نسل ہے یزید کے چودہ بیٹے تھے کوئی بتائے تو صحیح اس کی نسل کہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی رہی وہ جفا رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے گربن آج بھی نام زندہ ہے تو حسین ابن علی کا حسین ابن علی کا نام آج بھی زندہ ہے میں بات کر رہا تھا یہ مصطفیٰ کا خاندان ہے ہم حیاء کریں بلکہ تاجدار بریلی امام آل سنت آپ پالکی میں سوار تھے تو آپ کی پالکی میں رکھ کے آپ کو اٹھایا جاتا پالکی میں بٹھا کے تو چلتے چلتے اچانک چند قدم ابھی پالکی چلی ہوتی تو تاجدار بریلی نے فرمایا میری پالکی نیچے رکھ دو مزدوروں سے کہا کہ جو میری پالکی اٹھانے والے مزدور ہیں تم میں سے یہ تو بتاؤ کوئی سید تو نہیں کوئی سید تو نہیں جو میری پالکی اٹھا کے چل رہا ہے کوئی نہ بولا آپ نے فرمایا اگر کوئی سید ہے تو اس کو میں خون رسول کا واسطہ دے کہ پہنچتا ہوں بتائے وہ سید آگے ہو گیا کہنے لگا جی میں سید میں فرمایا تو نے میری پالکی کیوں اٹھائی کہنے لگا گھر میں فاکے تھے پیسے نہیں تھے تو آپ کی پالکی اٹھا کے جو عجرت ملے گی بچوں کا پیٹ پالوں گا فرمایا تو تو بچوں کا پیٹ پال لے گا جب آمد رضا مصطفیٰ کی کچہری میں قیامت میں کھڑا ہوگا پھر اس کا جواب کون دے آپ نے فرمایا اللہ کو کیا جواب بھونگا مصطفیٰ کو کیا جواب بھونگا اس سید نے کہا ٹھیک میں پالکی چھوڑ دیتا ہوں آپ نے فرمایا پہلے مجھے معاف کر میں معافی چاہتا ہوں کہ تیرے کندوں پہ میں نے سواری کی اب وہ عرض کر اس سید نے فرمایا اے آمد رضا بھی کہ میں نے آپ کو معاف کیا پھر آپ نے فرمایا اب پالکی میں تو بیٹھ جتنے قدم تو مجھے لے کے چلا بریلی کا تاجدار اتنے قدم تجھے بٹھا کے چلے گا اب جس نے نسل رسول کا حیاء کیا وہ دنیا کے کتے کون تھے جنہوں نے اسل رسول کے جسموں پہ گھوڑے گھوڑا ہے جنہوں نے لاشوں کی بے حرمتی کی وہ حسین جو میرے نبی کی لحاب کی گرتی لینے والا سارا کا دودھ پینے والا جس کی رگوں میں علی کا خون نہ پوچھے کیسے کوئی شاہِ مشری قین بنا نہ پوچھے کیسے کوئی شاہِ مشری قین بنا بشر کا ناز نبوت کا نورِ این بنا علی کا خون لعابِ رسول شیرِ بطول ملے یہ دین اناصر تو پھر حسین بنا ملے یہ دین اناصر تو پھر حسین بنا اور کسی کے زانوے اکدس پہ گرہ وقت غروب نبی کا سر تو شاہِ مشری قین بلتا ہے امامتی و رسالت کو شیرِ زہرہ میں جسے ملا کے پلا کے حسین بلتا ہے امامتی و رسالت کو شیرِ زہرہ میں جسے ملا کے پلا دے حسین بلتا ہے مارا جل بہرین جلتا کیان اللہ فرماتا ہے جب دو دریاں ملے دو دریاں ملے ان دو دریاں سے مراد کیا دو دریاں ایک دریاں علی دوسرا دریاں فاطمہ جب دریاں ملے دو موپی پیدا ہوئے شخ رجوع من عمل علو والمر جان دو موپی نکلے ایک لغلو ایک مرجان مبسیری فرماتے ہیں لغلو سے مراد حضرت حسن تھے مرجان سے مراد حسین تھے لغلو سے مراد حسن مرجان سے مراد حسین دو دریاں ملے دو موپی پیدا ہوئے ایک بار پھر میں پرانی بات آپ کو یاد کرواؤں گا میں نے رجب کے مہینے میں ایک جمعہ میں ایک جمعہ پہ بیان کیا تھا کہ حضرت علی قابے میں پیدا ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے حضرت علی قابة اللہ میں پیدا ہوئے قابة اللہ کا گھر ہے قابة کس کا گھر ہے اللہ کا اب سرکار نے فرمایا علی میرے جسم کا ٹکڑا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا دونوں کا تعلق مصطفیٰ سے ایک جسم کا ٹکڑا ایک جگر کا ٹکڑا اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب فاطمہ اور علی کا نکاح میں نے عرش پہ کر دیا ہے فرش پہ آپ بھی کر دیں ان دونوں کا نکاح ایک عرش پہ ہوا ایک فرش پہ ہوا میرے جملوں پہ آپ نے غور کرنا ہے اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ کی قسمت اور میرا بھی نصیر ایک نکاح ہوا عرش پہ کرنے والا مصطفیٰ اللہ اور ایک نکاح ہوا فرش پہ پڑھنے والے مصطفیٰ وہاں گواہ جبریل اور میگاہی یہاں گواہ صدیق اور فاروق اور کیسی شادی یہاں بھی بڑے بڑے رشتے ہوئے لیکن ایسا رشتہ کوئی نہیں تو نہ آیا خدا کے گھر سے دلن آئی مصطفیٰ کے کان علی جسم کا ٹکڑا کس کا ٹکڑا مصطفیٰ کے جسم کا ٹکڑا بلکہ سرکار کو پتہ اتنی محبت ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم موبال کریں گے تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فَقُلْ تَعَلُونَدُمْ اَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ساکم تم اپنی عورتیں لے کے آؤ میں اپنی لے کے آؤں گا انفسانہ و انفسکم تم اپنی جانے لاؤ میں اپنی جانے لاؤں اب بیٹے مصطفیٰ کس کو لے کے گئے حسن اور حسین کو خواتین کون تھی فاطمہ تو مصطفیٰ نے فرمایا تم اپنی جانے لاؤں میں اپنی جان لے کے آؤں گا وہ جان کون تھی علی شیر خدا تھے جو پوری کائنات کی جان ہے وہ فرماتے ہیں میری جان علی ہے میری جان میں چیرے دیکھ رہا ہوں علی کا نام لے کے کیونکہ علی کے نام سے پتا چلتا ایمان والا کون اور منافق کون کون کنہ نعرف المنافقین ابھی بغزیم علیہ صحابہ فرماتے ہیں ہم منافق کو اگر پیچاننا چاہتے تو ہم علی کا ذکر کرتے پتا چلتا ایمان والا کون ہے بے ایمان کون ہے اکل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیدہ تو دور ہووے اکل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیدہ تو دور ہووے علی منن لی ہی کوئی شرطے جے پیودہ پتا ضرور ہو کبھی دیوار گلتی ہاں کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار گلتی ہاں کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی من کر کانپ جاتا ہے یہ کون علی جس کو میرے نبی نے فرمایا علی جانے کائنات علی جانے کائنات کی جان آقا علیہ السلام تشریف فرماتے سرکار کا ایک صحابی شکار کرنے کے لیے نکلا اس نے ایک پرندے کا شکار کیا توجہ میری طرف ایک پرندے کا شکار کیا اپنے گھر میں لے کے آیا زبا کر کے اس کے بعد کھا اکھیڑ کے اس کو بیوی سے کہا بھون پھر کھائیں بیوی نے وہ پرندہ بھونیا جب بھوننے کے بعد اس کی مہت اٹھی جب مہت اٹھی نا تو بیوی کہنے لگی خشبو بڑی پیاری لگنا بڑا چنگا پکے ہیں توجہ آپ کی میرے بیوی کہتی ہے خشبو مہک بڑی پیاریت ہوئے گی لگنا پکے ہیں بڑا چنگا کیوں نہ آپ نہ کھائیے حضور لو پیش نہ کر دیئے سرکار کو پیش نہ کر دے اب بیوی نے مشورہ دیا کہ چل حامن نے بھی کہا حضور سے بڑھ کے کیا ہے اب دونوں میاں بیوی چلے آقا کی بارگاہ میں سرکار کی طرف آئے بارگاہ نبوت میں توجہ میری طرف حضور کے قدموں میں پہنچے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے یہ پرندہ تیار کیا بھوننے کے بعد دل کیا یہ سرکار کو پیش کرے آقا نے اسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اب سرکار نے وہ پرندہ ہاتھوں پہ رکھا سرکار نے اکیلا نہیں کھایا اللہ سے دعا کی میں بات پروردگار ان دونوں نے میرے ساتھ پیار کیا اور یہ برندہ مجھے دیا یا اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں اب اس کو میرے پاس دے جس سے تجھے بھی پیار ہے اور مجھے بھی پیار ہے ابھی دعا پوری نہیں ہوئی آقا کا دروابہ کھلا علی شہرِ خدا میرے نبی کے پاس آگے نعرے تقویر نعرے تقویر نعرے رسالت نعرے رسالت پائیں نعرے پائیں تنیس سوہ لکھ نعرہ حیدری سرکار نے دعا کی اے پاک پروردگار اس کو بھیج جس کے ساتھ مصطفیٰ کو بھی پیار خدا کو بھی پیار علی شہرِ خدا اسی عصنا میں آئے سرکار نے اپنے پاس پٹھایا آقا نے فرمایا لے علی کھا عرض کیا کا یہ آپ کے لئے آیا ہے آپ خود کہیں میں بھی کھا لوں گا سرکار نے فرمایا انکار نہ کر میں نے تجھے اللہ سے مان کے بلوایا تھا میں نے اللہ سے مانگا کہ مولا علی کو بھی جس پہ میرے نبی بھی نعاز کریں تو جو سینے میں بغل رکھیں ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ تشریف فرما جو میں نے حج کر کے آئے ہیں عمرہ بھی رمضان شریف میں کر کے آئے ہیں تو جب اعرام باندھتے ہیں تو آپ یقین اور ایمان سے بتائیں جب اعرام باندھتا ہے کعبے کا چکر لگتا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی ہوگی جو علی کے بارے میں بغز رکھتا ہوں اس کو شرم نہیں آتی میرے والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے وہ میں ضرور پڑھوں گا وہ فرماتے تھے بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغز علی بدن پہ حج کا احرام اور دل میں بغز علی تیرے نصیب کے چکر تو ہے تواف نہیں تیرے نصیب کے چکر تو ہے تواف نہیں پھر وہ کہا کرتے تھے علی نال بغز رکھے اے میں تونی کمے یا علی نال بغز رکھے اے میں تونی کمے اتھے تیرا حج ہو رہے جتے علی جمعہ علی نال بغز رکھے اے میں تونی کمے اتھے تیرا حج ہو رہے جتے علی یہ دو علی کے شہدہ دیں ام المومنین آئشہ صدیقہ فرما کیا کہ میں نے سرکار سے پوچھا کیا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے فرمایا خواتین میں سب سے زیادہ پیار مجھے فاطمہ سے ہے پوچھا مردوں میں فرمایا علی شہر خدا سے حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہر جو تیرے شوہر سے بغز رکھے مریض ہے لاج زہر میرے نبی علی اسلام کے شہزادے کہتے ہیں جی یزید میں کافر نہ کھا کرو اور کی مجتہدہ کی اس بیمان کو کیا کہیا اللہ کا قرآن فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکن وابناتکن واخواتکن وعماتکن وخالاتکن وابنات الاخی وابنات الاختی کہ ان ان بیبیوں سے نکاح حرام ہے تو انی سے وہ نکاح کروایا کرتا تھا یہ مسلمان تھا کیا یہ ایمان والا تھا ان سے اس نے ضد لگائی کہ جس خاندان اور حضرت دیعہ کلگی سرکار کے ایک ساتھ ایک بات یاد آگئی وہ اتنے پیارے تھے اتنا حسین چہرہ تھا سرکار برمایا کرتے دیعہ تم میرے سامنے بیٹھا کر مجھے تیری صورت بڑی پیاری لگتی اللہ نے برمایا جبریل میرے معبوب کو دیعہ کی صورت پسند آگئی آج کے بعد تو جب بھی وہی لے کر جائے دیعہ تی صورت میں جانا تو حضرت دیعہ کلگی جو تھے وہ حسنین کریمین کے لیے جیب میں مٹھائی ڈھک کے آتے تو حسنین کریمین جب ان کو دیکھتے تھے ان کی طرف لپٹ پڑتے اور جیبوں سے مٹھائی نکالتے نیٹی چیز ہوتی وہ کھا لیتے تو ایک دن جب پہلی دفعہ جبریل آئے تو مٹھائی تو جیب میں نہ تھی مٹھائی نہ تھی تو جبریل پہلی مرکمہ سرکار کی بارگاہ میں آئے نبی علیہ السلام کو تو پتہ تھا جبریل آگیا اب جبریل نے سوچا کہ دیکھیں تو صحیح سرکار مجھے پہچانتے دونوں شہزادے اجرہ فاطمہ سے نکلے جبریل کی گود میں آگئے تو جیبوں سے تلاشی کرنی شروع کر دی کہ مٹھائی ملے گی سرکار نے مسکرہ کے فرمایا جبریل حدیت پہل گئی نہیں اللہ نے فرمایا جبریل نکل پوری کرنی اگر وہ مٹھائی لے کے آتے تو تو جنت کے میوے لکے جایا کھائے جنہوں نے جنت کے میوے کھائے کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی شہزادہ ایک ہی تھا یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی میرا حسین باغل عبوت کا پھول ہے حیدر کی اسم جان ہے خون بطول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے کیے جتن وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے جس کو سواری کے لیے مصطفیٰ کے کندے میں اس کو کیا ضرورت تھی کسی تاج و تخت کی وہ تخت سکندری پر تھوکھنے تھے بستر لگا ہوا ہے جن کا تری گلی یہ میرے نبی کا نواسہ حسین جسے سرکار نے پیار کیا جس کی زبان کبھی سرکار چوسے اور جو کبھی سرکار کی زبان چوسے یہ وہ حسن اور حسین عید کا تن تھا شہزادوں نے کپڑوں کی ڈیمان کی ابھی چھوٹی چھوٹی عمرے تھی آقا علیہ السلام نے فاطمہ نے عرض کی اب باجان بچے کپڑے مانگتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ کرم کرے گا تھوڑی تیر گزری دروازے پہ دستہ گھوڑی کوئی شخص آیا انسانی صورت میں آنکھیں کپڑے دیئے بڑے آلی شان کپڑے وہ خاتنے جنت کو پیش کیے کہ ایک جوڑا حسن کا دوسرا حسین کا آنکھیں فاطمہ نے جوڑے رکھے سرکار نے فرمایا فاطمہ یہ جوڑے دینے والا کون تھا عرض کی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے سرکار نے فرمایا یہ کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا اللہ نے فرمایا پہلے میرا پیغام لے کے جاتا تھا آج میرے نبی کے شہزادوں کا درزی بن کے جا آج شہزادوں کا درزی بن کے جا یہ پہلے محبت کر کے دکھائی گئی کہ ان سے پیار کیسے کرنا ہے کہ اس خاندان سے پیار کس انداز میں کرنا ہے اللہ نے پیار کیا فرشتوں نے پیار کیا یہ کیسا خاندان کرن کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آشیانے آپ کے آشیانے یوں تو نانے بھی ہیں نباسے بھی ہیں یوں تو نانے بھی ہیں نباسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کی کیا بات ہے ابن حیدر کے اب سیدنا فاروق اعظم آپ کا دور خلافت تھا مال آیا ایک جنگ میں مال غنیمت آپ نے تقسیم کیا سب کو حصے دیئے لیکن سب کے بدلے سب کے مقابلے میں حسن اور حسین کو دبل دیا دو گنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا پیارے عباجان یقیناً آپ نے انصاف کیا اتنا تو بتائیں کہ شہزادوں کو حصہ زیادہ کیوں مجھے کم کیوں میں نے جنگوں میں شرکت کی میں سینئر صحابی ہوں مجھے کم کیوں دیا فاروق اعظم نے فرمایا اے حسن تھے حسین دیریز کرنوالیا پہلے انادے پیوزیا پیوزے لے گیا ان کی ماں جیسی ماں دے گیا کیا تیرا نانا ان کے نانے جیسا تھا اس نے بھی کہا یوں تو نانے بھی ہے نواز سے بھی ہے پھر ابن حیدر کے نانے ابن حیدر کے اس قدر محبت اور یہ دیکھیں وہ لوگ کون تھے جب یزیر تخت نشیب ہوا یہ ہویا کہیں جیسی جو میں مشرف ہویا تھا زبردستی کہنے لگا حسین سے بیت لو ولید بن اقبہ کو پیغام دیا حسین سے بیت لو ولید بن اقبہ نے مروان سے مشورہ کیا یہ خارجی قسم کا انسان تھا مروان جو حضرت عثمان غنی کے قتل کا بھی ان کی شادت کا بھی یہی ذمہ دار ہے اس نے کہا بلواو حسین کو مانے تو ٹھیک ہے نہیں تو قتل کروا دینا ولید بن اقبہ نے بلوایا گورنر اس وقت مدینہ کے ولید بن اقبہ تھے یہ آلِ بیت سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا حسین پاک نے تیس جوان اپنے ساتھ لیے گورنر اس پہنچے تو ان سے کہا کہ آپ نے اندر نہیں آنا اگر مجھے دیر ہو جائے آپ نے انتظار کرنا ہے دیر ہو جائے تو اندر آ جائیں پھر دیکھنا اگر کوئی معاملہ دوسرا ہو جائے تو وہ نوجوان تیس بائر کھڑے تھے حسین اندر تو ولید بن اقبہ نے پیغام دیا تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہ شرابی ہے وہ زانی ہے وہ بد کردار ہے اس لیے میں اس کے ہاتھ کے آتھ نہیں رکھوں گا وہ پلید ہے میں پاک ہوں وَيُتَعِرَكُمْ تَتْحِیرَةُ میں پاک ہوں میرے نزدیک پلیتی نہیں آسکتی اب حسین پاک نے انکار کیا مروان نے کہا مروان نے کہا کہ اے ولید بن اقبہ اس کو قتل کروا حسین نے جب دیکھا نا مروان کی طرف فرمایا اوہ بیمان مدینے میں میرے قتل کی بات کرتا ہے تیری لاش کے ٹکڑے اڑ جائیں گے اگر مدینے میں میرے قتل کے بارے میں سوچا تو تیری لاش کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا کہا کس بات پہ ناز ہے فرمایا نانا کے کول پہ ناز ہے کیونکہ میرے نانا نے فرما تو کربلا میں شہید ہوگا مدینے میں نہیں جو بات سرکار نے فرما دی وہ ہو کے رہے گی کتنا حسلہ ہے جس کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی مشہور شکریہ حضرت علی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پہ اپنے دور خلافت میں آیا کرتے اور آنسوبہ آیا کرتے جس مقام پہ امام حسین کی شہادت ہونا تھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شہیدوں کی سواریاں باندھی جائیں گے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے جگر کے ٹکڑوں کی لاشوں کے ٹکڑے اڑیں گے یہ وہ مقام ہے جہاں حسین آخری سجدہ کرے گا یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کا روزہ یونور بنے گا یہ مولا ایک پائنات نے پہلے بتایا بچپن سے ان کی شہادت کی خبر مشہور سب جانتے تھے اب ولید بن اکمہ نے پیغام دیا حسین نکلے اس کے بعد انہوں نے بار بار پیغامات دیئے حسین پاک نے کہا میں مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن نانا جان کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں انہوں نے کہا پھر چھوڑ مدینہ اب سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا جب مدینہ والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں وہ کیسا منظر تھا جب مدینہ والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے نانا دوستو وہ منظر تو مدینہ والوں سے پوچھو کہ جب حسین پوچھ کرنے لگا میرے نبی کے روزہ یونور پہ آزری دیتے ہیں سرکار کے روزے پہ آزری دی آخری سلام پیش کیا قدموں میں کھڑے ہو کر ارض کی آقا ذرا دیکھئے آپ کے قدموں میں وہ حسین کھڑا ہے جو آپ کی زبان چوسا کرتا تھا مدینہ کی گلی میں آپ کے کندوں پہ بیٹھ کر مدینہ کی سیر کیا کرتا وہ حسین جس کو آپ گرتے دیکھ کر خطبہ چھوڑ دیتے اپنی گود میں بٹھاتے آج میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اے پیارے نانا جان آج دین پہ مشکل وقت آگیا مجھے یہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا آخری سلام قبول کرے لے او نانا ہوا لے رب دے تے میلے چار دن آ دے اس دن عید مبارک ہوسی تے جس دن فیر ملانگ تے جس دن آ دے نارے رسال نارے حضی نارے موضی سہیدے کر بیا حضرت علامنہ قادی مدینہ مجیسی حضرت علامنہ قادی مجیسی ارز کی نانا جان میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کی آنکھ لگ گئی آنکھے پن پردے اٹھ گئے آنکھا ان کے سامنے آگئے فرمایا میرے نوا سے دین پہ مشکل وقت اس کو یزیدیت کی مر سے پاک کرنا یاد رکھنا سر یزید کے دربار میں نہ جھکے حسین نے رو کے عرض کی قدموں کی طرف اشارہ دیا نانا وعدہ کرتا ہوں سر تک بھی اگر کٹ کے پھینکیں گے ہمارا سر تک بھی اگر کٹ کے پھینکیں گے ہمارا ہم آپ کے قدموں کی قسم اُف نہ کریں گے اے نانا جان آپ نے میری تربیت کی اور نانا نے بھی کہا جان دے دینا پر اسلام پہ آنچ نہ آنے دینا نہ ایسا نواسہ ہے نہ ایسا کسی کا نانا ہے کیونکہ نانے اوری بھی ہیں نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے ابن حیدر کے نانے فاطمہ اور علی اور حسن پھر حسین مصطفیٰ کے قرآنے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے قرآنے آہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں میرے نبی کی آن سے پیار کرنے والوں جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لاریاں دیکھے نوری سلاتے رہے لاریاں دیکھے نوری سلاتے رہے اس حسین بن ہیدر اتنا عباس ہے یا حسین یا حسین اب حسین روزہ رسول پر آخری سلام پیش کر کے چلا اپنی والدہ محترمہ کے مزار پہ آئے پھر اس کے بعد اپنے برادر اکبر حضرت حسن کے مزار پہ آئے اب ذرا تصور میں لائیں وہ مدینہ والے جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو کیا منظر ہوگا مدینہ کی بیویاں ان کے گھر میں آئیں سیدہ زینب کے قدم پکڑ لیے اپنے بچوں کو علی اسخر کے قدموں پہ ڈال دیا جوانوں نے علی اکبر کے پیر پکڑ لیے بابوں نے پوروں نے حسین کے قدم پکڑے پوچھا حسین آپ مدینہ میں بستے تھے دنیا آپ کو دیکھنے آیا کرتی تھی اب آپ مدینہ سے ایسے نکل رہے جیسے بھولوں سے خوشبو جسم سے جان نکلتی ہے کیا دیکھنے جا رہے ہو حسین نے فرمایا کربلا کی سرزمین پہ سر سجدے میں رکھ کے جس کا سجدہ کرتا ہوں میں اس خالق کا چلوا دیکھنے جا رہا جس کا میں سجدہ کیا کرتا ہوں مقام خون حسین یہ کرے گی جنت میرا جزہ ہے زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناجزہ ہم تو انہی کا صدقہ کھاتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتا نام کے ٹکڑے اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے اب حسین مدینہ سے چلے مکہ کی طرف چار ماہ مکہ میں رہے مکہ کے لوگوں نے استقبال کیا اب وہ منظر جب مدینہ میں سرکار پہنچے نبی کریم کا مدینہ والوں نے استقبال کیا اب حسین نبی کے نواس جب مکہ وہ کہتے ہیں جن سے روشن ہے مدینہ وہ کمر آتے ہیں جن کا مادن ہے نجت میں وہ گوھر آتے ہیں وہ قسمت شاہ حرمین آتے ہیں اے مسلمان مبارک ہو حسین آتے ہیں اے مسلمان مبارک ہو حسین آتے مکہ کے لوگوں نے مسلمان کو مبارک دی بیمان کو نہیں وہ قسمت کے چراغ حرمین آتے ہیں اے مسلمان مبارک ہو حسین آتے چار مہین مکہ میں ٹھہرے شابان رمضان زیقا زلحج چار مہین حسین پاک نے مسلح پہ چڑھ کے امامت کروائی صحابہ نے نماز پیچھے پڑی حسین نے جب جانے کا ارادہ کیا تو سب نے مشورہ دیا پہلے کسی کو وہاں کی صورتحال جاننے کے لئے گئی دیا جائے آپ نے اپنے بھائی چچہ ازاد بھائی مسلم بن نقیل کو بھیجا وہاں اپنے تو شہزاد محمد اور ابراہیم جو ان سے پیار کرتے تھے ان کو ساتھ لے کے گئے تو کوفیوں نے استقبال بڑھا کیا چالیس ہزار بندوں نے بیعت بیمان بدن ہاد اس نے اعلان کیا وہ اس کو یزید نے فوری طور پہ کوفے کا گورنر مقرر کیا جو پہلے گورنر نومان بن بشیر تھا اس کو معذول کر دیا اس کو گورنر بنایا کہا کہ اگر کسی کی جان بھی لینی پڑے تو دریغ نہ کرنا میری بیعت لینی ہے حسین کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دینا کون کہتا یہ بیمان مسلمان تھا اس کے لانتی ہونے میں کون شک کرتا ہے جو اس پہ شک کرتا وہ خود لانتی جو یزید کو امیر المومنین مانے نہ یہ امیر المومنین نہیں یہ بیمان کا امیر ہے اس کے ماننے والے بھی بیمان ہیں یہ ان بیمان کا امیر پتا نہیں تھا جب مسلم بن عقیل کی شہادت کا پتا چلا تو کیوں نہیں اس نے کہا کہ قصص مینگا کیوں قتل کروایا مسلم بن عقیل کو کیوں قتل کروایا نہیں اس کو پتا تھا اس نے کہا حسین کے ساتھ بھی ایسا کرنا جیسا مسلم کے ساتھ کیا مسلم کے دو شہزاد تھے امام مسلم کو چھت پہ لی جا کر ہاتھ باندھ کر نیچے گرایا گیا ہاتھ باندھ کر نیچے گرایا گیا چھت سے آپ کی شہادت اس طرح بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارا بابا شہید ہو گیا وہ یتین بچے کبھی ادھر بھاگتے ہیں وہ قاضی شرائے کے پاس تھے قاضی صاحب نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ مدینے کی طرف یا مکہ کی طرف جو کافلہ جا رہا ہو اس کے ساتھ ان بچوں کو روانہ کر دے رات کی تاریکی میں مختصر کر رہا ہوں بچوں کو لے کر وہ اسد نکلا تو کہا وہ سامنے کافلہ دور نکل گیا اب بھاگ کے پیچھے شامل ہو جاؤ وہ بچے دوڑے لیکن نصیب ایسا تھا وہ گرد بیٹھ گئ کافلہ غائب ہو گیا ساری رات معصوم بچے دوڑتے رہے کافلہ نہ ملا جب صبح کا صور چمکا تو دیکھا وہی کوفے کی گلینہ تھی وہی کوفے کے درو دیوار تھے ایک درخت کی کھو میں چھپ گئے کھوکلہ درخت تھا اس میں چھپے تو ایک کنیز پانی بھرنے کے لئے آئی تو ان بچوں کا عکس پانی میں دیکھا تو جب انوار چمکتے نظر آئے ان کو سینے سے لگا کے پوچھتی بچوں تم کون ہو اب میرے نبی کی آل کی شان کے لائق نہیں مجھوٹ بولے کہنے لگے ہم کو ابن زیاد کے حکم پہ تلاش کر رہا تھا کہ انام ملے گا وہ بچے اس کے گھر میں تھے اب رات کو انہوں نے کھانا کھلا کے کمرے میں سلا دیا ہارس گھر آیا تو بڑے بھائی نے خواب میں اپنے نانا کی زیارت کی تو اس کی چیخ نکلی چھوٹے کو کہتا میں نے نانا جان کو دیکھ کہ میرے اب جان نانا جان کے دستر خان میں شامل ہوئے تو نانا جان نے پوچھا مسلم بیٹوں کو نہیں لائے تو اب جان نے فرما بیٹے بھی پیچھے پیچھے آرہ ہیں اب دونوں بھائی رو پڑے باہر سے حارس نے آواز سنی اندر سے رونے کی آواز کس کی وہ کہتی بیوی کہتی آپ پڑوسیوں کے بچے ہوں گے حارس لانتی اٹھا اٹھ کے کمرہ کھولا بچوں سے پوچھا تم کان ہو بچوں نے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں اب حارس نے ظلفوں سے پکڑا بالوں سے پکڑا کسیڑتا ہوا گلیاں سے لے کے نکلا بچوں کو ٹھوکرے مارتا تھا کہ میں تمہیں تلاش کرتا رہا سارا دن اور تم میرے گھر میں تھے وہ دریا کے کنارے لے کیایا بالوں سے پکڑا بچوں نے ننی زبانوں سے پوچھا ذرا یہ تو بتا ہمیں تو کیوں مارنا چاہتا ہے اس پد نیغاد نے کہا میں تمہاری کردنے کلم کر کے یزید سے انام لوں گا شہزادوں نے کہا اگر انام کا لالچ ہے تو دردن کٹنے کی ضرورت نہیں ہماری ظلفوں کے بال کٹ لے جا کے مکہ میرے چچا حشین کے سامنے رکھ جتنی قیمت مانگے گا میرا چچا تمہیں ادا کر دے گا ہماری ظلفوں کے بدلے سرا جا جا کے دیکھ میرے چچا کا دربار آج کل مکہ میں ہے اس دیمان نے ترس نہ کیا پھر دونوں نے کہا میربانی اتنی کر بڑے نے کہا میں چھوٹے کو زبا ہوتے دیکھ نہیں سکتا چھوٹے نے کہا میں بڑے بھائی کو نہیں دیکھ سکتا پہلے میرا گلہ کار اس لانتی نے دونوں کو کھڑا کیا ایک ہی بار میں سر سے پکڑا دونوں کے درد یا میں سر اس کے ہاتھ میں آگئے اب سر ہاتھ میں آئے لے کے آیا ابن زیاد کے پاس جب ابن زیاد کے پاس اس نے کہا کس نے کہا تھا بچوں کو قتل کرواؤ لوگوں نے مشورہ دیا اس کو قتل کیا جائے اب یہ اُر کی ایک سازش تھی چال تھی اس کو قتل کرنے کا اس نے حکم جاری کی اس کو مارنے کے بعد لاش کے ٹکڑے کر کے ایک صندوق میں ڈالا لیا حارث کی لاش دریا دریا افرات میں پھینکا گیا تو دریا نے اس لاش کو اٹھا کے باہر پھر ڈالا گیا پھر پھر پھینکا تیسری مرتبہ ڈالا تو دریا سے آواز آئی یہ کیسے ہو تک جس میں مسلم کے پاک بچوں کے لاش ہو یہ پھنی اس پانی میں کیسے آسکت اس لیے اس لاش کو باہر گرا دیا پھر قبر میں دفن کرنے کی کوشش کی گئی قبر نے بھی قبول نہ کیا ایک غار میں پھینکا گیا غار نے بھی باہر گرا دیا آخر اس اللانتی کی لاش کو جلایا گیا جو میرے نبی کے خانوادے سے بغض رکھے آگ کے سوا ان کو کیا گیا اس نے ان کو آزاد کر دیا تھا بس آخری بات کیونکہ بارش کی وجہ سے پہل انتظام اندر تھا پھر باہر لانا پڑا آخری بات مشکور نے ان کو آزاد کیا آزاد کرنے کے بعد جب پتا چلا کہ اس نے آزاد کیا اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا مشکور ہے جب اس کی سفارش کی گئی تو مشکور نے کہا خبردار میری سفارش کی تو تو کیا جانتا ہے کہ ان کوڑوں میں کیا لست ہے اس نے کہا تو بتا آپ نے کہا خدا کی قسم ہر کوڑے کے بدلے مجھے زالہ کے بابا کی زیارم ہو رہی یہ میری پشت پہ کوڑے مارتے ہیں اس مین کے نانا میرے سامنے ہوتی ہے جس نے آل بیت سے بغض رکھا وہ بیمان ہے جس نے پیار کیا ان کا حشر ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ میں یہی سے اپنے مضمون کو آئندہ جمعہ آگے شروع کروں گا ممار علیہ اللہ ولیوں کا راجہ ولیوں کا راجہ خاج کمر دی میرا مرشد ماہ ناجہ ولیوں کا راجہ خاج کمر دی میرا مرشد ماہ ناجہ ولیوں کا راجہ اور پھولوں کا سہرہ پھولوں کا سہرہ تیرے سر پر پھولوں کا سہرہ تیرے سر پر پھولوں کا سہرہ خاج کمر دی میرا قرآن تیرا چہرہ پھولوں کا سہرہ پھولوں کا سہرہ خواجہ کمرو دین میرا قرآن تیرا چیرا چاندی کے تالے چاندی کے تالے تیرے دھر پر چاندی کے تالے تیرے دھر پر چاندی کے تالے خواجہ کمرو دین ہے جزل سے لاج والے چاندی کے تالے خواجہ کمرو دین ہے جزل سے لاج والے باجے ہیں بینا باجے ہیں بینا باجے ہیں بینا سیال شریف آشکو کا ہے مدینہ باجے ہیں بینا سیال شریف آشکو کا ہے مدینہ